وہ جو ایک کرنے کی بات تھی چودہ سو سال پہلے کی وہ آج منقسم نظر آتی ہے امت و قوم تو کس طرح سے عشق نبی کو لے کر آج کے دن کی اہمیت کو لے کر اور اس وقت جو وقت دعا ہے اس کو لے کر ہم کیسے اگٹھے ہو پاتے ہیں دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے جواب کئی پہلوں سے دی جا سکتے ہیں میرے ذہن میں دو باتیں فوری طور پر آتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں تو آپ کو اس خطے کے رہنے والوں کا کوئی نہ کوئی ہیرو ملے گا کہ جس کو سب پسند کرتے ہیں جن کے گنگاتے ہیں جن کے حق میں شاعری ہوتی ہے تقاریر ہوتی ہیں بلکہ ہمارا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے وہ اصل میں اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ مانا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ جو ہمارا آپ کو ماننا ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی بنیاد کیا ہے کیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہوں یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور جو میرے ذہن میں سوالات ہیں جن مشکلات مسائل سے دنیا دو چار ہے آپ کا لائے ہوا پیغام مجھے اس پر مدمین کر رہا ہے جب میں یہ کام کروں گا کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو کھلے ذہن کے ساتھ سمجھوں گا اور اس کے بعد میرا اتمنان عقلی طور پر بھی ہو جائے گا تو میرے جذبات اور میری عقل مل کر جو میرا تعلق پیدا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک حقیقی مطلوب دینی تعلق ہوگا جو ہم سب مسلمانوں کو اختیار کرنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جذباتی تعلق وہ تو بہت دمائی کیا جاتا ہے لیکن جب لوگ دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا اس لیے کہ بہت سے سوالوں کے جواب کی ہم نے خودی تحقیق نہیں کی غور نہیں کیا بلکہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں ایک پہلو تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اس کا کہ ہم سب جب اس بات کو تیہ کر لیں گے کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے نتیجے میں جو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہونا ہے ہوتا ہے لازمان ہوگا یہ تو واقعی خدا تعالیٰ کا پیغام ہے یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے دنیا کے وہ سوالات کے جن سوالات سے ہر انسان دوچار ہے جو میں پہلے بیان کر چکا مجھے کس نے منایا مجھے کہاں جانا ہے یہ خیر و شر کیا ہے وہ جو اتمنان نصیب ہوتا ہے اس کے بعد انسان عقلی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق محسوس کرتا ہے جس کے بعد اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس دین کو صرف جذباتی طور پر نہیں ماننا مجھے اس کو اختیار بھی کرنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے دوسری بات جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تنہا نہیں آئے اتر کر حراس سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کینیا ساتھ میں وہ اپنے ساتھ قرآن مجید دے کر آئے دیکھیں قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ میں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجی اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی وَأَنْزَلَ مَا هُمُ الْكِتَابِ نبی تو تشریف لاتے ہیں اور پھر چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے پیچھے وہ کتاب چھوڑ جاتے ہیں جو پھر رہتی دنیا تک قرآن کہتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَخْتَلَفُ فِي وہ جو مذہبی اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ اس کا حل پیش کرتے ہیں ہم منتشر اس لیے ہیں ہم دعوے کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے میں ہمارے ہاں کتا ہی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا درسہ ہے سب سے بڑی نشانی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ اس کا حق ہے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوں اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ آپس میں غصہ کرنے جذباتی طور پر ایک دوسرے کو جوابات دینا فتحے سادر کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب کا یہ مشترک پروجیکٹ ہے میں نے کچھ قرآن سمجھا ہے اور بہت کچھ ابھی نہیں سمجھا اور جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اور بہت سے دوسرے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھے ان سے سیکھنا ہے شاید ہو سکتا ہے دو چار باتیں میں بھی بتا سکوں تو جب امت کا یہ ایک کلیکٹیو پروجیکٹ بن جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے قرآن سیکھیں گے سکھائیں گے تو یہ قرآن کی روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں آپ کا ورثہ ہے جو جب پھیلے گی تو لوگ قرآن کو مانیں گے لوگ اللہ کو مانیں گے اور یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس قرآن کو لانے والے ہیں ان کو مانیں گے ذہن سے مانیں گے اقل سے مانیں گے دل سے مانیں گے جذبات سے مانیں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر خالد زہیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا اور بلکل بہت انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپنے رویے سے اپنے عمل سے بتانا ہوگا کہ واقعی ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے ناظرین کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو اور پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہیں ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست تو ناظرین ہم ہمیں اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے بحیثیت مسلمان ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتے ہیں لیکن جب ہم یہ اتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ہمیں ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی ویسے ہی جیسے ان کی زندگی تھی ویسے ہی گزار رہے ہیں انہی کی طرح معاملات لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ویسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا اور واقع تن یہ ہماری محبت ہے یا نہیں تو مفتبو محمد صاحب میں یہی بات کرنا چاہوں گی جو مجسم محبت ہے جنہوں نے پوری کائنات میں صرف محبت کا درس دیا جنہوں نے ان کے ساتھ غلط سلوک کیا ان کے اصحاب کے ساتھ غلط سلوک کیا ان کے ساتھ بھی انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ان کے ساتھ بھی محبت کا سلوک کیا تو ہم کیسے امتی ہیں اپنے پیارے نبی کے جو ہمیشہ محبت کا درس دیتے رہے تو ہم نے وہ محبت کا درس ان سے کیوں نہیں لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا خوبصورت سوال ہے ایک تلقسی بات ہے کہ آج کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ایک حدیث مبارکہ ہے من حب بنی فقد اتانی ومن اتانی کانمعی فی الجنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے مسلمانوں کو حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور آئیڈیل کو تلاش کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری تابداری کرے گا میرا کہنا مانے گا میری بات مانے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام دنیا میں کیے ایک لمبی چوڑی توالت حجرت کے بعد آپ مکہ اور سب کو معاف کر دیا مگر عجیب بات یہ ہے کہ میں آج اس حضور سے محبت کا دم تو برتا ہوں مگر میں اپنے رشدار کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں پڑوسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں اپنے ملازم کو معاف کرنے کا تیار نہیں ہوں حالانکہ وہ سارے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معافی مانگنے میں پہل کرو آج ہر بندہ ہم میں سے اس کی طلب یہ ہے خواہ یہ ہے کہ دوسرا مجھ سے معافی مانگے اور معافی مانگوانے کی جو طلب رکھتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا ملون کوئی نہیں اور جو معافی مانگے معافی مانگنے میں پہل کرے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی فرمایے جو بتنب معافی مانگنے میں پہل کرے گا نمبر ایک اللہ پاک بن مانگے اس کی حاجتیں اور دعائیں قبول فرمائیں گے نمبر دو تمہاری عزت میں معافی مانگنے میں کوئی کمی آ جائے تو وہ عزت وہ کمی آ کر قیامت کے دن مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا میں آج کے پلیٹ فارم سے آپ کے سوال کی توسط سے یہ بات پوری امت پوری قوم تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اعتماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین بھی کرتے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے